حضرت خوجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو صحیح معنوں میں ہم نے آج تک ایکسپلور ہی نہیں کیا ان کی ذات گرامی کا اپنے جو بنیادی تعرف کروایا وہ تو خیر ایک بہت بڑا منصب ہے حضرت مجدد کا قاری ہونا کم درجے کی بات نہیں ہے حضرت مجدد کا صحبت نشین ہونا بہت بڑا درجہ ہے اور ان کا شیخ ہونا تو ہمارے وہم و گمان سے بھی یہ چیز باہر ہے لیکن ایک شخص ہے جو پندرہ سو تریسٹھ میں پیدا ہوتا ہے سولہ سو تین میں انتقال فرماتا ہے چالیس سال کی زندگی ہے اتنی مختصر اس چالیس سال کی زندگی میں اس نے والدین کے ہاں پرورش بھی پائی ہے بڑا بھی ہوا ہے اس نے علم بھی حاصل کیا ہے اسفار اسفار کیے ہیں کون سا ملک ہے جو حضرت خواجہ باقی باللہ نے نہیں پھر چھوڑا کون سے شیوخ ہیں جن کے خدمت میں وہ جا کے نہیں بیٹھے کہاں کہاں سے انہوں نے اپنے پیمانہ طلب کو لبریز کرنے کی کوشش و کاوش نہیں کی سبحان اللہ اس چالیس سال میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہسٹری آف ہومینٹی اس ہسٹری آف مایگریشن خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ مسلسل ہجرت میں رہے ہیں مسلسل سفر مسلسل سفر میں سیروفیلات کی عملی تفسیر اس کی عملی تفسیر ہے سکوت نہیں ہے سکون نہیں ہے ہر وقت وہ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ تغیانی وہ ہمیشہ اس کے عملی تصویر رہے ہیں ٹھیک پھر اس عرصے میں انہوں کی جو والدہ کی دعا ہے ان کے لیے وہ کہتی ہیں کہ یا اللہ میرا یہ بیٹا تیرے سوا ہر ایک سے آزاد ہے اور اس نے اپنی شباب کی ہر لذت سے کنارہ کشی کر لی ہے سبحان اللہ یہ تیری طلب میں چل پڑا ہے تو اس کی مراد کو پورا فرما دے سبحان اللہ اور مراد کیا تھی مراد وہی تھا سبحان اللہ ذات حق تھی ذات حق تھی ان کی مراد اور ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی کہ ان کے جو والد گرامی تھے قاضی عبدالسلام وہ ایک خاتے پیتے شخص تھے کابل میں ان کی بہت بڑی عزت کی بڑا ان کا فیضان تھا نہ صرف علمی حوالے سے بلکہ روحانی حوالے سے بھی بہت احترام تھا یہ تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو ان وسائل اور ان لذتوں سے الگ کر کے خدمت دین کے لیے وقف کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ سے دو ایسے کام کروائے ہیں جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ایک تو انہوں نے دربار اکبری میں عمرہ کی تربیت کر کے خود اکبر کے اپنے دربار کے اندر عمرہ کو اس کے دین کے خلاف کھڑا کیا اور دوسری آپ نے آنے والے وقت کے لیے حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ کی تربیت فرمائی اور کتنا عرصہ حضرت مجدد ان کے ساتھ رہے ہیں میرے خیال ہے دو ماہ اور کچھ دن کا عرصہ بنتا ہے اور ایسی عظیم انہوں نے ان کی تربیت فرمائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان کے زمانے میں سارے معرفت کے جو کلزم تھے وہ لگتا ہے ان کے سینے میں انڈیل گی ان کے سینے میں انڈیل گی اتنے مقصر وقت میں ایک آپ کی ربائی اگر ایک ربائی سامنے رکھ لیں تو پورا ان کا دفتر ہے ربائیات کا ان کی ایک ایک ربائی کے اندر ایسے ایسے جواہر پنہا ہیں ایسے ایسے موتی پنہا ہیں حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ نے ان پر حاشیہ لکھا ہے ان کی شرعہ لکھی ہے آپ کا رسالہ عرفانی دیکھ لیا جائے آپ کا رسالہ طریقت دیکھ لیا جائے آپ سے منصوب ایک تفسیر بھی ہے وہ کہ اس کا خطی نسخہ تو دستیاب نہیں ہے لیکن وہ آپ سے منصوب کی جاتی ہے تو میں عموما یہ سوچتا ہوں کہ ایک شخص چالیس سال کی زندگی میں مسلسل ہجرت اور اسفار کے اندر رہ کے اتنی بڑی خدمت کر گیا ہے اور اس سے میں دو نتیجے اخذ کرتا ہوں پہلا نتیجے یہ اخذ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی طلب اللہ ہے اور آپ کے اندر خلوص ہے تو آپ کا وجود مادنِ اسرار بن جاتا ہے واہ واہ واہ